دس محرم کو نبی کے بچے بھونکے اور پیاس شہید ہوئے تھے دس محرم کو علی ازغر چھ مہینے کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے علی اکبر شہید ہوئے لیٹے تھے حضرت اپاس کے پاس وہ کٹے ہوئے وہ وہاں پر لیٹے تھے یادہ کلنام حسین پاک بھی شہید ہوئے دس محرم کو سیزادوں کے موں پہ تھت پڑ مارے گئے تھے حسین کی سگی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ ہے ان کے موں پہ تھپڑ مارا تھا امام زین العابدین جو حسین کے سگے بیٹے ہیں ان کے ہاتھ بال دیئے امام حسین پاک کی بین جن کا نام سیدہ زینب ہے ان کے بھی ہاتھ بال دیئے بیبیوں کے ہاتھ بان دیئے خیمے میں آگ لگا دی تھی یہ بغیر گھر کے تھے بغیر کھانے کے بغیر پانی کے تھے کسی کا بھتی یا کسی کا پیٹا کسی کا بھئی یا شہید ہوئے لیٹا تھا اوہ مسلمانوں تمہاری کیسی محبت ہے وہ تو دس محرم کو کربلا میں شہید ہوئے انہیں بھوک اور پیاسے رکھا گیا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تم اپنے بچے کو خوب پارے خریدنے لے کے جا رہے پھونی شرم ہویا خیرت کرنا تم اپنے بچے کو پانسوری اپنے بچے کو گین بلے اپنے بچے کو حلوہ پرانا اور چورنچات کے پتوں پہ لڑنے جا رہے سرہ ہوش کی پیو ہوش کی پیو ارے دس محرم کو کیا ہوا تر تم کیا کر رہے ہو اب کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا اتنا تو تم بھی جانتے ہو دس محرم کو کیا ہوا تر تم کہا ہاں مجھ گیا تمہیں نیرہ کھیل میں لگا دیا بھلا دیئے تمہیں ان کے آنسو بھلا دیئے تم سے ان کے قربانی بھلا دیئے تم سے ان کے حقیقت تمہیں کھیل میں کود میں ناچ میں لگا دیا بس ہری پٹی باندھ لے گا ڈھول لے لے گا پھول مٹھا ہے گا بین گیٹ کے اچھتوں پہ کڑی ہیں اشارے کر رہے ہیں اور دس محرم کو پہلے ہی باہد ہو جائے آجے ہی محرم کے میلے میں ملوں تو بات دوب کے نہیں منا گا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ لزید دس محرم کو ہوا کیا تو تم کیا کر رہے ہو پر اگر کوئی مولانا کہتے ہی کیا کر رہے ہو تو روٹ جاتے ہیں اور مجھ جیسا مولانا تو کچھ بھی نہیں اور اگر امام اگر کہہ دنے مسجد میں تو جنہیں کتنوں کی امامتیں چھٹ گئیں کتک امامت سے چھٹتے رہو گے حشر کے میدان میں کیا حسین پاک کو چہرہ نہیں دکھاؤ گے حشر کے میدان میں امام حسن کو چہرہ نہیں دکھاؤ گے نامنا کے سامنے کیا مولے کے جاؤ گے کس مو سے جاؤ گا یہاں تم پوٹتے رہو ناچتے رہو امام کو ہٹاتے رہو بلاتے رہو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا دوسرا آ جائے گا حشر کے میدان میں کہاں جاؤ گے حشر کے میدان میں کیا کرو گے ارے تمہارے اگر نواسے کا تمہارے پوٹے کا تمہارے بیٹے کا تمہارے ماں باپ کا کسی کا انتقال ہو جائے تو تم میلہ لگوا ہوگا حلوے پراتے کی تکانے لگیں گی حسین پاک دس مورنم کو شہید ہیے تمہارے یہاں میلے ٹھیلے حلوے پراتے ڈھول تاچے گاجے وہ نبی کے نواسے نہیں تھے کیا وہ علی کے بیٹے نہیں تھے کیا وہ جنتی جوانوں کے سردار نہیں تھے کیا تمہیں صحیح بتا رہا ہوں میں میری یہ بات توجہ سے سننا تم بھی ملت تمہیں وہ راستے سے ہٹا دیا ورنہ تمہیں اگر حقیقت معلوم ہو جا تو تم تو وہ ہو جو حسین پاک پر اپنی جان دے گئے وہ لوگ وہ حسین پاک پر مگر تمہیں اصلی راستے جاڑا دیا گیا اور سنو دس مورنم کیا ہوتا ہے آج تک کسی نے نہیں پکڑا صحیح بات نہیں بتائی تمہیں تمہیں تمہارے ماں باپ کی ذلم داری تھی اپنی اولاد کو بیٹھ کے اوہ بیٹا بھگانا پڑے گا مجھے تمہارے ماں باپ کی ذلم داری تھی کہ اولاد کو بٹھال کے بتاتا اپنے اببہ کی کہانی یہ بتاتا تیرے دادہ اتنے بڑے ڈکیت تھے نا تین گاؤں تھر رہتے تھے اپنی سنا رہا بیٹھے میں نے ایسے ایسے کمائی کریا یہ کریا وہ کریا اور یہاں آگ لگ گئی ہے سماج میں آگ اور یار ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو سے بتاؤ بھٹکا دیا ہے ہمارے بچوں کو بہکا دیا ہے کبھی غور کیا یہ تم نے کبھی سوچا کہ امام حسین پاک شہید ہوئے اتنے مجمع میں اگر میں پوچھلو بتاؤ نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی تو جس نے تقریریں سنوئی تو وہ تو بتا دے گا ورنہ نہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نماز جنازہ ہوئی نہیں ہوئی یہ بھی پتہ نہیں ہے اگر ہوئی تو کتنی تاریخ ہوئی کن لوگوں نے پڑھی حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے کس کلر کے تھے نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا کوئی پتہ نہیں بس خالی کود لے گا پھاند لے گا دھول بجا لے گا ناچ لے گا تیری میری بہن بیٹھیوں کو تک لے گا حلوے پراتک آ لے گا سنائے گا اور باس کسی کا نام رکھتا اپنے آپ کو کہ حسین کا غلام سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ غلام ہو سکتا کیا بولو تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یار نبی کے اتنے بچے تھے مدرسے کے بچے کو بلاو آج میں علی اکبر کے نام کی قرآن خانی کا ہوں تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا آج علی اکبر کے نام کا پتیلہ بنے گا تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا آج امام حسین پاک کے نام کا کچڑا ہوگا تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا حضرت عباس کے نام کا صدیل لگے گا تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا گیارہ چھوٹی چھوٹے 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 کواری بچے کو بلا کر گئے سیدہ زینب سیدہ فاطمہ کے نام کی قرآن خانی کا رد تمہارے ذہن میں صرف خرفاتیں آتی ہیں دھول ناج پوچ پوچ جس سے شیطان خوش ہوتا بولو اور اگر کوئی بول دے بس لڑائے جھگڑے اسو اسو خز گیا سب مفتی بنے پڑے آنکڑے لڑا رہے آنکڑے خود مفتی بن گیا یہ کیوں ایسا کیوں ایک صاحب کو یہ کہہ رہے تھے اجمیر میں ڈھول نہیں بجھنا ہے اجمیر میں شراب بھی پی جا رہی ہے کیوں گا سوچنے کی بات ہے غریب نواز نے تو نہیں بجھائے نا صابر پاک نے تو نہیں بجھائے نا امام حسین پاک نے تو نہیں بجھائے نا کسی اللہ والے نے تو نہیں بجھائے تم تمہارا کیا کار ہو وہ تمہیں بھوگتنا پڑے گا میرا جو کام ہوگی بھوگتنا پڑے گا تم میں تمہیں نہ لالانا چاہ رہے ہوں اور نم میں تمہیں کسی کو برا بھلا میرا مطلب یہ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ خرافات و لڑائی جھوٹے دور ہوتے چلے جائیں امام حسین پاک کی نمازی جنازہ دس محرم کو نہیں ہوئی بلکہ گیارہ محرم کو ہوئی کب ہوئی بھولا کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس کا نام مقام غادریہ وہاں کے قبیل بنی اسد کے لوگ رہنے والے تھے گیارہ محرم کو انہوں نے نماز جنازہ پڑھی دس محرم کو اللہ نے اس لیے یزیدیوں کو روک دیا یا ان لوگوں کو بھی اس لیے روک دیا تھا اگر حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین پاک کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے تھے کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور نماز پڑھ لیتا مگر اللہ کو یہ گواری نے گوارہ نہیں تھا کہ ایک بھی یزیدی جنت میں جائے اللہ آنے کہو یزیدیوں تمہارے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم کربلا کو یہ لیے کربلا شریفت کا جو سیزاد بچے تھے جو سیدہ عورت بچی تھی واقعی کو شہید کر دیا تھی ان کا کیا ہاتھ بان دیئے تھی کسی کے آگے ہو کسی کو پیچھے کو دو دو کر کر موسیقا موسیقا موسیقا